خداوند تیرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری سے رگاؤں میں بٹھاتا ہے بٹھاتا ہے Praise the Lord, Amen, Hallelujah شکر گزار ہے کہ خداوند بھلے ہے اور ان کی شفقت عبدی ہے وہ ہر روز ہماری فکر کرتے ہیں ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ان کی محبت ہمیں ہر روز ان کی طرف ایک قدم اور بڑھاتی ہے ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ایسا ممکن کیا ہے کہ ہم مل کر خداوند کے زندگی بخش کلام کو سیکھ سکیں سمجھ پائیں تاکہ ہماری زندگی روز بروز اس کی شبیہ پر ڈھلتی چلی جائے اور ہمارے خداوند ہم میں سے نظر آئیں اور ہم اس کے گواہ ٹھہریں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جھوڑے ہیں آپ کی محبت کے لیے دعاوں کے لیے کومنٹس کے لیے شیرنگ کے لیے ان تمام باتوں کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ زبورتائیس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور چھٹی آئیت پہ ہم بات کر رہے ہیں یقینا 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 خدا کے بندہ دعوت کو یقین ہے یقینا بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم نے لاست ویڈیو میں بات کی ہمارے باپ یکوب کے بارے میں اور آج اس نئے حد میں ہمیں منداروں کے لیے بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ یسو مسیح کی زندگی پر نگاہ کریں کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھلائی کرتا پہلی تو بات یاد رہے کہ ایک خداوند بھلا ہے میرے ساتھ مل کر کہیں خداوند بھلا ہے اور وہی خداوند جو پرانے احد نامہ میں خداوند یہاوہ جو ہے اسی نے بدن لیا اور وہی یسو مسیح کے روپ میں ہمارے درمیان ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں سو جب خداوند بھلا ہے جو کہ ہے ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند بھلا ہے اور جب بھلا ہے تو ہمیشہ کیا کرتا ہے بھلائی کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو ان سب کو جو ظلم اٹھاتے تھے ابلیس کے ہاتھوں نے شفا دیتا پھرا سو آج اس میں کیا کہنا چاہتا ہوں بھلائی خداوند ہے وفداری خداوند ہے رحمت وہی ہے سو بھلائی اور رحمت خداوند کی جو ہے وہ یسو مسیح کے روپ میں ہمارے درمیان میں اور آج ہمارے اندر ہے سو شکر گزاری کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا سو بھلائی اور رحمت کہاں پہ ہے یسو مسیح میں اور یسو مسیح فرماتے ہیں جو میری پیروی میں چلے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا اگر آپ آج تک بھلائی اور رحمت کے پیچھے بھاگ رہے ہو کہ میں کسی طرح بھلائی خداوند کی بھلائی اور رحمت کو رسیب کر سکو تو آج سے اس دوڑ کو بند کر دیں اگر آپ اپنی دوڑ دوڑ رہے ہوں اپنی کاوش سے ہو سکتا ہے بہت ساری نیکیوں سے دیکھیں نیکی کرنا رواہ ہے پریز دا لار ضرور کریں لیکن آج نئے اہد کے موافق اس کے مطابق یاد رکھیں کہ ہماری نیکیوں سے ہم خدا کے ساتھ ملاب نہیں پا سکتے اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے آج ہم نیکیاں کر کے نیک نہیں بن سکتے بلکہ جب ہم نیک میں سے پیدا ہوں گے تو نیکیاں ہماری پیداوار ہوگی کیونکہ ہم نیک سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے نیکیاں ہمارا زیور ہے جس سے ہمارا راستہ ہے ہم شکر گزاری کرتے ہیں سو اس لیے اگر اپنی کوشش سے آپ بھلائی اور رحمت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور نہیں پا رہے آئیں یہ وقت ہے کہ سمجھے اس بات کو کہ بھلائی اور رحمت سے جو معمور ہے اس کا نام یسو المسیح ہے اور ہر لمحہ ہر گھڑی نون سٹاپ رکے بغیر بھلائی اور رحمت یسو مسیح کو فالو کرتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھلائی اور رحمت کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے بلکہ بھلائی اور رحمت آپ کا پیچھا کرے کہ آپ باچی نہ پائیں اس کی زد میں رہیں جس طرح ایک برگر جو ہے برگر کے اندر جو پیٹیز ہیں ان دو کے درمیان میں آتا ہے سینڈویش کو دیکھ لیں اسی طرح اگر آپ خدا کی رحمت اور بھلائی کے اندر سینڈویش بننا چاہتے ہیں کہ نہ بچ پاؤں تو پھر اس کا سیکرٹ اس کا راز کیا ہے کیونکہ بھلائی اور رحمت چوبیس گھنٹے یسو مسیح کا پیچھا کرتی ہیں اور جو یسو مسیح کے پیچھے چلنا شروع کرے گا وہ بھلائی اور رحمت سے بچ نہیں پائے گا کیا ہم تیار ہیں کیا آپ تیار ہیں کہ خداوند کی جو رحمت ہے خداوند کی جو وفاداری ہے خداوند کی جو بھلائی ہے اس سے آپ بچنا پائے آپ کا گھرانہ بچنا پائے آپ کا گھر جو ہے اس کی بھلائی اور رحمت سے اور یاد رکھیے گا پھر آپ کو گناہوں سے جنگ نہیں لڑنی اور رحمت سجدے میں لے آتی ہے اس کی پہچان بخش دیتی ہے جب ہم اپنے کام سے کچھ نہیں پا سکتے آئیں کلام مقدس میں سے ایک واقعہ کو ہم بخصر سے شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم اور اچھے سے سمجھ پائیں ایک شخص کشتی پر ہے یسو مسی تعلیم دیتے دیتے پیچھے کی طرف آتے ہیں کنارے پر ایک کشتی ہے جس کا کشتی کا جو مالک ہے اس کا نام پترس ہے خداوند اس کی کشتی پر آتے ہیں تعلیم دیتے دیتے اسے مخاطب ہوتی ہیں کہ گہرے میں لے چل اور جب وہ گہرے میں لے چلتا ہے تو خداوند اس سے کہتے ہیں اپنے جال ڈالو اور وہ کہتا ہے خداوند نہیں اس وقت کہتا ہے استاد کیونکہ اس نے اسے تعلیم دیتے سنا ہے استاد اور اس سے پہلے بھی اس نے بہت سارے استاد اور ربی دیکھے ہیں اسرائیل کے اندر اور اسی طرح وہ یسو مسیح کو بھی ایک استاد سمجھ رہا ہے کہتا ہے استاد ہم نے ساری رات جال ڈالے ہیں لیکن کچھ نہیں ملا لیکن تیرے کہنے پر وہ پھر ڈال دیتے ہیں اور اس کی بات مان لی اور جب مانی اور جال ڈالے تو کلام بتاتا ہے بائبل بتاتی ہے جال اتنے بھر گئے کہ پھٹنے کو آگئے اور وہ ان کی محنت نہیں تھی محنت تو رات بھر کی تھی اب خداون کی رحمت اور بھلائی کو دیکھا ہے اور جیسے ہی وہ بھلائی دیکھی تو سجدے میں آگیا اس نے پہچان لیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے یہ وہ عام ربی استاد جو تعلیم دیتے پھر رہے ہیں شرعہ کے عالم ہیں ان میں یہ قدرت کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی یقینا یہ عام شخص نہیں ہے اسی گھڑی سجدے میں آ کر کہتا ہے اے خداون مجھ سے دور ہو کیونکہ میں گنے گار تو پاک ہے میں نپاک ہوں لیکن خداون تو آئے ہی نپاک رندوں کے لیے گناہ گار اس لیے نہیں آئے کہ گناہ گار ہی رہے یاد رکھے گا انجانے میں کہیں زندگی بھر یہ نارے نہ لگاتے رہے کہ یسو تو آئے گنے گار پریز داللہ بے شک یسو گنے گار کے لیے آئے آئیت کو پورا کریں اس پر غور کریں اسے سمجھیں کہ یسو مسی اس لیے آئے یسو مسی آئے گنے گار کے لیے تاکہ گنے گار نجات پائیں آج بھی بھلائی اور رحمت جو زندگیاں رصیب کرتی ہے اسے پہچانتی ہے سجدے میں آتی ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرتی ہے اسے خداوند قبول کرتی ہے اپنی زندگی کا آقا اور مالک اور اپنی سوچیں خیال ہر چیز اس کے تابقے کرتی ہے اور پھر وہ کیا کہتے ہیں سن آج کے بعد تو ماہی گیر نہیں آج کے بعد تو آدم گیر ہوگا آج کے بعد تو بدل کے بندہ پترس کو اپنی بھلائی دکھا کر اسے بدل ڈالا کیا آج ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کئی بار ہم نے اس کی بھلائی کو دیکھا لیکن اسے نہیں پہچان پائے اس طور سے ہم اسے اپنی زندگی میں وہ درجہ نہیں دے پائے یہی وقت ہے آئیں اس کی بھلائی جو پہلے پائی ہے اس کی شکر گزاری کریں اور اندہ وہ بھلائی جو اس کی بھلائی اور اس کی رحمت ہے یہی وقت ہے آئیں آج دل کو سخت نہ کیجئے گا جو شخص دل سے امان لاتا اور زبان سے اقرار کرتا ہے اسی گھڑی اسی لمحے اس کی بھلائی اور رحمت میں شامل ہو جاتا ہے یسو کی پیروی میں آئیں گے بھلائی اور رحمت آپ کا پیچھا کرے گی آپ کبھی اس سے باچ نہیں پائیں گے اور ہمیشہ اس کے قدموں میں جیسے پترس گر کر سجدہ کرتا ہے سجدوں پر سجدے کریں گے آئے اس دعا میں شامل ہو خدا قدوس وفادار بزرگ آسمانی باپ یسو کے نام میں میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے جب میں گناہگار ہی تھا اپنے مجھ سے محبت کی اپنے بیٹے یسو کو جو گناہ سے واقف نہ تھا میرے گناہوں کے کفارے کے لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ میرے گناہوں کا کفارہ دے میری موت وہ لے تاکہ میں اس کی زندگی جی سکو اس نے میری موت لی دفن ہوا لیکن موت اور عالم روا اس پر قبضہ نہ رکھ سکے کیونکہ گناہوں کی کامل قربانی اور کفارہ ہو گیا اور جہاں گناہ نہیں وہاں موت راج نہیں کر سکتی آپ نے اسے مردوں میں سے جلا کر ثابت کر دیا کہ ہر ایمان لانے والے کو اسی طرح آپ جلا کر اپنی دینی طرح بٹھانے کی قدرت رکھتے ہیں میں دل سے ایمان لاتا ہوں میں زبان سے اقرار کرتا ہوں یسو مسیح میرا خداوند ہے وہ میرا نجات دہندہ ہے اور اس کے وسیلہ سے آپ میرے باپ ہیں رول قدس میرا مددگار ہے جو مجھے میرے یسو کی پیروی میں لے چلتا ہے اور اس کی پیروی میں چلنے کے وسیلہ سے خداوند آپ کی باپ آپ کی وفاداری بھلائی اور رحمت عمر بھر میرا پیچھا کرتی ہے اور میں شکر گزاری کرتا ہوں یسو کے نام میں آمین اگر آج پہلی بار بھی اس دعا میں شامل ہوئے ہیں یقین رکھیں آپ کے سارے کرمزی مٹا دیئے گئے ہیں اور وہ آسمانی خدا آپ کا باپ ہے اور آپ اس کے بچے ہیں جوڑے رہیں لپٹے رہیں تاکہ بھلائی اور رحمت سے لطف و نوز ہوتے رہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے رہیں آمین